سلام علیکم ناظرین جی ایم نیوز ایسٹڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر حارون آباز سے ہمارے نمائندے رانا شاہباز علی کی ریپورٹ کے مطابق نیچی ہاؤسنگ کارونی میں سوئی گیس کی فرامی کے لیے بیپ لائن بچھانے کے لیے نیر فورٹ کے کنارے پر اندر میں بندن حال روڈ کے مصروف ترین سڑک کو توڑ کر کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ازرائے کے مطابق بیپ لائن بچھانے کی منظوری میں یہ شرط تسلیم کی گئی جی کہ بیپ لائن کے میڈر سڑک نہیں دی جائے گی اور بیپ لائن صرف کنارے کے ناپختہ حسطہ کو توڑ کر بچھائی جائے گی تاہم نیچی ہاؤسنگ کارونی والوں نے معاہدہ کی کھلی کھلاو اور ذکر کرتے ہوئے پختہ سڑک کو بری طرح توڑ دیا اور اس طرح کے اور اس کے بعد اس کی فوری تعمیر بھی نہیں کی بندن حال روڈ پر منظم متعدد تعلیمی ادارے انہیں جی ہسپدال قائم ہیں جن کی وجہ سے اس سڑک پر عوامی ٹریفک کا راش لگا رہتا ہے مزید براہ سڑک کے بہت سے رہائشی آبادیں بھی منسلک ہیں جسے ٹریفک کے رہائش مزید بڑھ جاتا ہے بندن حال روڈ کی اس طور پر نے تعلیمی اداروں کے بچوں اور مزیدوں اور ان کے لوائے کی ہیں اور ملہک آبادوں کے مکینوں کو بھی شریعت پریشانی اور حسیت میں مطلعہ کر رکھا ہے اور روز مرہ معلومات بری طرح متاثر ہوئے ہیں شہری احمد اکرم ودیگہ نے عوامی نوعیت کے اس مسئلے کا نوٹس لیتے ہیں مطلقہ حکام سے فوری ایکشن اور سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے